ایک روائے جو بڑی مشہور ہے اور حرف بحرف اس کو آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اصاب موجود تھے لوگ موجود تھے آپ نے فرمایا کیا ہوگا اس وقت کہ جب تمہاری عورتیں جو ہیں وہ فاسد ہو جائیں گے یعنی بگڑ جائیں گے اور تمہارے جوان جو ہیں وہ فاسق ہو جائیں گے اور تم انہیں عمر بالمعروف نہیں کرو گے نہیں علا المنکر نہیں کرو گے اب یہ بات بہت شوق والی تھی ان لوگوں کے لئے انہوں نے کہا کہا فقیلالہ وَيَقُونُ ذَلَكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ کیا یہ ممکن ہے ایسا کہ ہماری عورتیں بگڑ جائیں اور مرد بگڑ جائیں برباد ہو جائیں اور ہم کچھ نہ کہیں تو آپ نے فرمایا نعم شر من ذالک اس سے بھی زیادہ برا ہوگا اس سے زیادہ برا ہوگا جب تم برائی کا حکم دوگے اور اچھائی سے روک ہوگے مثال کے طور پر بچہ رکھنا چاہ رہا ہے داڑی تو کہا جائے کہ میں نہیں رکھی تم کیوں رکھ رہے ہو ایسا زیادہ لگے گی لڑکی پردہ کرنا چاہے تو ماں کہے گی باقل ہو گئی اور رشتے نہیں آئیں گے مجھے لوگ کیا کہیں گے میں نہیں کر رہی پردہ تم پردہ کرو گی یعنی پہلا مرحلہ کیا تھا کہ عمر بالمعروف نہیں منکر نہیں کریں گے آپ فرماتے ہیں کہ اس سے برا ہوگا تم لوگ برائی کا حکم دوگے اور اچھائی سے روک ہوگے وَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَقُونُوا ذَلِكَ آیا ایسا بھی ہو سکتا ہے قَالَ نَام شَرٌ مِن ذَلِكَ كَيْفَ بِكُمْ اِذَا رَعَيْتُمُ الْمَعْرُوفِ مُنْكَرًا وَالْمُنْكَرْ مَعْرُوفِ کیا کروگے اس وقت کے جب اچھائی کو تم برا سمجھوگے اور برائی کو تم اچھا سمجھوگے اور یہ سب کچھ کب ہوتا ہے کہ جب عمر بالمعروف ختم ہو جاتا ہے نہیں عن المنکر ختم ہو جاتا ہے اور جس معاشرے میں بھی اچھی چیزیں رہتی ہیں یاد رکھیں وہ رہتی ہیں کس کی وجہ سے عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی وجہ سے اچھی رہتی ہیں چاہے وہ ہندو معاشرہ ہو چاہے وہ مسلم معاشرہ ہو انڈیا میں بھی بہت ساری چیزوں سے جب تک بزرگان روکتے تھے تو وہاں کے محلوں کے حالات اچھے تھے ہمیں یاد ہے جب ہم بچپن میں اگر تھوڑا سا گھر سے دور چلے جاتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا بہت دور ہو گئے گھر سے مثال کے طور پر دو تین گلی چار گلی در ادھر ہو گئے تو تو ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کوئی نہ کوئی اڑوسی پڑوسی ٹوک کے واپس بھیج دیتا تھا خوف کیا ہوتا تھا کہ ہمارا کوئی مل جائے گا کون رشدار نہیں کوئی پڑوسی یہ جو کہا جاتا ہے کہ پڑوسیوں کا انٹرفیئر نا پڑوسیوں کا انٹرفیئر غلط ہوتا ہے لیکن پڑوسیوں کا ٹوکنا یاد رکھیں کہ گناہوں سے بچنے کا سبب ہوتا ہے ہمارے ہاں جو بہت زیادہ حالات خراب نہیں ہیں نا وہ اللہ کا خوف اگر لوگوں کی دل سے نکل چکا ہے کم سے کم لوگوں کا خوف ہے لوگ کہتے ہیں لوگ 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 لیکن اگر عمر بالمعروف ہو رہا ہے نہیں علا المنکر ہو رہا ہے تو اچھا ہے یہ جو پہلے سلسلہ تھا اور یہاں پر بھی اسے اگر کیا جائے کہ بڑے پیار سے سمجھا جائے کہ نہیں بیٹا اچھا نہیں ہے آپ پڑھیں اگر ایک بات کو پتا ہونے کے باوجود بھی دس دفعہ جب مختلف لوگ دس طریقوں سے بتاتے ہیں تو انسان کو اس کی اچھائی کا تدریجن یقین ہو جاتا ہے اور ایک بات کو جب دس دفعہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ بری بات ہے تو پہلے مرحلے میں پتا ہوتا ہے دوسرے بار تیسری بار چوتھی بار اس کو برا سمجھنے میں اور زیادہ چیز کلیر ہوتی ہے اور اس کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے جتنا جتنا لوگ بتاتے چرے جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اسلام میں ایک چیز ہے عمر بالمعروف نہیں علا المنکر اس کے بعد کیا چیز ہے بار بار کا تذکر فذکر ان نفعات ذکرہ تذکر دیتے رو بار بار کہتے رو اور اسی چیز کو کہا جاتا ہے واز و نصیحت واز و نصیحت میں کیا ہوتا ہے کہ معلوم ہے آپ کو کہ جھوٹ غلط ہے پچاس سال سے معلوم تھا میں جھوٹ غلط ہے لیکن ایک آدمی نے آکے ایسے واز کی ایسے نصیحت کی کہ آج لگا کہ واقعا جھوٹ کو چھوڑ دینا چاہیے علم تھا تو ایک مرحلہ ہے علم دینا اور ایک مرحلہ ہے اس علم کے لیے تیار کرنا واز و نصیحت کے ذریعے سے اور بار بار کہنے کے ذریعے سے کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ اچھا ہے یہ اچھا ہے یہ اچھا ہے اور یاد رکھیں کہ جب بھی اللہ کے لیے کام ہوتا ہے وہ ضائع نہیں جاتا وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے یہ تبقہ نہ کریں کہ جو آپ نے کہا ہے وہ ابھی ابھی ہو جائے وہ تو کبھی کبھی انبیاء کے دور میں بھی سب کچھ نہیں ہوا کیا انبیاء کے دور میں سارے مسلمان ہو گئے مثلا اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کیا سارے انسان مسلمان ہو گئے تھے ارے جو قریب بیٹھتے تھے وہ نہیں ہوئے تھے مسلمان ان میں نفاق تھا باز میں تو کیا انبیاء یہ سوچ لیتے کہ نتیجہ تو نکل ہی نہیں ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا بدل جائے جبکہ ہمارا کام دنیا کو بدلنا نہیں ہے ہمارا کام ایک اچھی بات پتا ہے بتا دیں نتیجہ نکلا نکلا نہیں نکلا نہیں نکلا آج نکلا دس سال کے بعد نکلے گا لہٰذا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کہ ان میں چینج آیا ہے دس سال پرانی والی بات کے ذریعے سے بعض خواتین کو ہم نے سنا وہ کہتی ہیں کہ وہ ہماری فلانی رشدار نے انہم سے کہا تم سیدانی ہو اور اس طرح سے بے پردہ ہو تو جوانی میں انہیں خیال نہیں آیا پانچ سال دس سال کے بعد خیال آیا کہ بات صحیح تھی ہوں کچھ کو فوراً خیال آ جاتا ہے لیکن جس نے یہ نصیت کی جس نے یہ ایمر بالمعروف کیا تو کیا دس سال بعد اس کو ثواب ملے گا اس کو ثواب اپنی ڈیوٹی کا فوراً مل گیا دس سال کے بعد مزید ملے گا اگر اس کا جملہ اللہ کے لئے تھا تو کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا سلوات پڑھے برمحمد والی